اسی لئے اللہ نے قرآن میں جب پردے کا حکم دیا اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو اپنی بیٹھیوں سے بھی کہہ دو اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو چادر ڈال لیں نقاب ڈال لیں گرکہ ڈال لیں یہ نقاب ڈال کی پہچار بن جائے گا دنیا والے سمجھ جائیں گے یہ پردہ کرنے والی لڑکی ہے یہ عزتدار لڑکی ہے مگر آج تو الٹا ہو رہا ہے میرے بھائی چودہ فروری کی تاریخ آئی ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا کلکتہ کی سڑکوں پر نقاب والی عورتیں بھی پھول کلین دے نکر دیشنگا دلی اور ممبئی کے ریشٹورنٹ اور پارکوں میں نقاب والی لڑکیاں بھی ایک دوسرے اپنے محبوب کو اور اپنے عاشق سے تحفہ دے رہی تھی اور دے رہی تھی آج نقاب اور برکے کو بھی اپنے کالے کرتوٹوں پر پردہ ڈالنے کا ذریعہ پر اللہ اس قوم کی بیٹیوں پر ہے روزانہ خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیاں آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جا کر کے شادی کر رہی ہیں اور پھر اسلام کو بھی چھوڑنا چھوڑ چندو بھر پانی میں ٹوک مرنا چاہیے ہمیں اور آتھو اگر اتنے سارے مدرسے ہونے کے باوجود اتنے ادارے ہونے کے باوجود اور امت کے پاس لاکھوں کرونوں کی دولت ہونے کے باوجود اگر اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق میں نہیں بنا سکے کہ ہماری بیٹیاں اسلام کی اور ایمان کی اہمیت کو سمجھتی اور اسلام کو بچانے کی کوشش کرتی اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق میں نہیں بنا سکے محبت اور عشق کے نام پر اگر ہماری بیٹیاں ہماری قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں تو پوری قوم کے لئے چلو بڑھ پانے میں ٹھو مرنے کی ونات ہے ایمان کوئی سستی چیز ہے ارے ایمان تو وہ چیز ہے جس کو بچانے کے لئے جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے میری پیاری ماں و بینوں ایک طرف یہ لڑکیاں آئے جو اپنے باپ کا نام دھگو رہی ہیں اپنی قوم کا نام دھگو رہی ہیں اور ایک طرف دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ ناو کو دیکھو وہ بیچاری اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں ان کے بدن کے گپڑوں کو اتار دیا جاتا ہے ہائے ہائے ایک ماں کے لئے کتنی زلط کی باتیں اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے اوہ سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا تیرے استقامت کا کیا کہنا تُو نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی زلط کو گوارہ کر لیا مگر تُو نے اسلام کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا تُو نے ایمان کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا سمیہ شہید ہو جاتی ہیں بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں پیاری ہو جاتی ہیں وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں مگر اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تربیت کی کمی ہے میرے بھائیوں پر ہم اپنی بیٹیوں کو ایمان نہیں سکھا سکے ٹھیک ہے آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے ادارے ہیں اب تو میں دیکھتا ہوں گاؤں دیہات میں خاص طور سے آپ لوگوں کے علاقوں میں لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کا رجحان بڑا ہے اچھی بات مگر شہروں کے حالات بہت خراب ہیں ابھی میں کلکتہ سے اوڑ کے آ رہا ہوں ممبئی جاتا رہتا ہوں بڑے بڑے شہروں کے حالات بہت خراب ہیں ایک تو بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں دیتے ان کا افتباہ ہے کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی مارکٹ جا سکتی ہیں گھومنے پھرنے جا سکتی ہیں کلکتہ کی سہر کر سکتی ہیں دلی کا قطب منار دیکھ سکتی ہیں لال قیلہ میں تفریح کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں جا کر کے نماز اور جمعہ نہیں پڑھ سکتی فتوہ لگا کے رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ اب جب پانی سر سے ہونچا ہونے لگا جب ان کے گھروں کی بیٹیاں بھی جب گھر چھوڑ کے بھاگنے لگیں تو اب دیرے دیرے کچھ ہلکی ہلکی زبانوں سے کہا جانے لگا کہ اگر ان کا الگ انتظام ہو تو نماز پڑھ سکتی ہیں قربان جاؤ جاؤ اس ملک میں عورتوں کے لئے مسجد کے دروازے بند کر دئیے گئے یہ جماعت اہل حدیث تھی اس نے اپنے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لئے کھولے تھے آج الحمدللہ پورے ہمستان میں لاکھوں اہل حدیث کی مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے اور عورتیں جاتی ہیں اور امام صاحب کی تقریر سنتی ہیں اور آپ کے گاؤں میں اور آپ کے علاقے میں اگر انتظام نہیں ہے تو معاف کیجئے ہونا چاہے یہ جلسے جو سال میں ایک بار ہوتے ہیں اور اس میں عورتیں آتی ہیں معاف کیجئے عورتوں کے دین کی تربیت کے لئے اتنا کافی نہیں ہے آپ کو جمعہ کی نماز میں عورتوں کا علق سے انتظام کرنا چاہے اور برہیٹ سے پڑھ کر کے آپ کے گھروں کی اور خاندان کی لڑکیاں جو فارغ ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی گھروں اور خاندانوں میں دین کا کام ہونا چاہیے اپنی لڑکیوں کو صرف اس لیے مت پڑھوائیے مدرسوں میں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے اگر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے آٹھ دس سال تو اس تعلیم کا بینفٹ بھی سماج کو ملنا چاہیے عورتوں میں بہت دین کا کام کرنے کی ضرورتیں میرے بھائیں بہت ساری بددگیوگی عورتوں میں پائی جاتی ہے بچہ رو رہا ہے مرچے کو آگ میں ڈال کر کے مرچے کی دھونی دی جا رہی ہے مرچے کا دھونہ دیا جا رہا ہے کہ نظر اتر جائے گی نظر لگی ہے نظر اتر جائے گی کس نے سکھایا بھائی صاحبی صاحبی بچے کی مالش کر رہی ہے اب کاجل اس کی آنکھوں میں لگایا کاجل کٹھی کا یہاں پیشانی پہ لگا دیا کچھوں کیوں لگا دیا کہتی ہے اس سے نظر نہیں لے کس نے بتایا تجھ کو نظر نہیں لگی سورج گرہن لگائے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں میڈیکل سائنس کہتی ہے سورج گرہن لگا ہو تو کسی کو بھی ڈائریکٹ سورج کو نہیں دیکھنا چاہیے آنکھوں کو نقصان پہنچتا ہے چلو بھائی چلو بھائی اچھی باتیں سائنٹیفک بات مگر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے اگر سورج گرہن لگا ہے تو عورت چھت پر نہیں جا سکتی عورت کچن میں نہیں جا سکتی کوئی کام دھام نہیں کر سکتی خاص طور پر اگر پریگنٹ عورت ہے حاملہ عورت ہے تو کس نے سیکھایا میرے بھائی بچے کی پیدائش کے بعد جو نفاس کا پیریڈ ہوتا ہے چالیس دن تک عام طور سے چالیس دن تک عورتیں ناپاکی کی کنڈیشن میں ہوتی ہے اس میں عورت کو اتنا اور اس کو ناپاکس بنا دیا جاتا ہے شوہر کو اس کی چارپائی پر بیٹے رہی دیا جاتا بہت سارے علاقوں میں اور عورت کو بلکل الگ تھلگ رکھا جاتا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہ تمام چیزیں جہالت کی ہیں اور یہ جہالت کیسے دور ہوگی جب آپ کی یہ بچیاں جو برہٹ میں پڑ رہی ہیں جو اور دینی اداروں میں پڑ رہی ہیں جو عالماء ہیں جب وہ اپنے گھر اور خاندان میں جا کر کہ صحیح تعلیم دیں گی اور سکھائیں گی تب وہاں سے آپ کے آپ کے سماج میں سلحار پیدا آج گھروں کے حالات آپ دیکھئے کیا ہے میرے رشتہ تلاش کرنے کے لیے جب آپ جاتے ہیں اپنے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے بہو لینے کے لیے آپ جاتے ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے بڑی اچھی لڑکی ہے دیندار ہے خوبصورت ہے لیکن اگر ہاں پیسے والے باپ کی بیٹی نہیں ہے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ زیادہ جہاز نہیں ملے گا آپ رشتہ ٹھکرا دیتے ہیں ہوتا ہے کیوں نہیں مجھے سب خبر ہے میں آج سے نہیں آ رہا ہوں آٹھ دس سال ہو گئے آپ کے ہی لاکھے میں آتے ہوئے آپ بھی جلا ہوں ہیں میں بھی جلا ہوں مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے انساریوں کا پورا بیٹ ہے لیکن یہاں بھی جہاز چل رہا ہے اور جہاز کی بنیاد پر لوگ رشتہ ناتے میں ترجیح دیتے ہیں کیا اہل حدیث صرف اس کا نام ہے کہ سینے پر ہاتھ باتا جائے اور رفعیدین کیا جو رامین زور سے بولا ہے مجھے بتایا آپ کے گاؤں کے لوگوں نے کہ مولی صاحب ہمارے شادی میں ناچ گانا تک ہوتا ہے شرمانی چاہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا خسخن و قسخن و مسخن آسمان سے پتھروں کی بارش کی جائے گی زمین میں لوگوں کو دھسا دیا جائے گا اور لوگوں کے چیرے سور اور بندر کے جیسے کر دیا جائیں گے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے ناچ گانے کی چیزیں تمہارے گھروں میں آ جائیں گی اور ایک حدیث میں جب تمہارے سر کے اوپر آ جائیں گی آج ہمارا نوجہان ائر فون اور ہیٹ فون لگا کر کے گانا سن رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ائر فون اور ہیٹ فون کو سامنے رکٹر کے یہ بات کہی کہ سروں کے اوپر ناچنے گانے والی آ جائیں گے نکاح کا موقع یہ کوئی ایسا موقع نہیں ہوتا میرے بھائی جس میں آپ آزاد ہو جائیں نکاح ایک انسان کی زندگی کا بڑا اہم دن ہے اس دن کو تم یہ حرام کام یہ ناجائز کام یہ ناچ گانا یہ تمام چیزیں کر کے اس دن کو بیکار مت کرو یہ تمہاری زندگی کا برکت والا دن ہونا چاہیے وہ دن صحیح کام کرو اور سنت کے مطابق نکاح کرو پھر دیکھو گھروں میں کیسے برکت آتی ہے آج کیوں نہیں ہے گھر میں برکت کیونکہ نکاح کے دن آپ نے مولوی صاحب سے نکاح پڑھوایا بس یہی ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے باقی سارا سنت کے خلاف رشتہ دیکھنے جا رہی ہے دولت کو ترجی دے رہی ہے رشتہ دیکھنے گئی لڑکی بہت اچھی ہے پڑیوی کی ہے دیندار ہے گھر آکے گیتی ہے لڑکی آپ تو بہت اچھی رہی بس تھوڑا ہائٹ کم تھی ہائٹ کم تھی تھوڑا قد کم تھا اللہ تعالیٰ کو جا کے مشورہ دے دو نا کیوں نہیں اللہ تعالیٰ نے ہائٹ بڑھا دیا ان کا بس چلے تو یہ بچے کی پیدائش کے ٹائم اللہ کو رائے دے دیں کہ اس کا کلر تھوڑا اور گورا کر دینا چاہیئے تھا اس کو تھوڑا اور لمبا کر دینا چاہیئے تھا میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں یہ چیزیں انسان کے کنٹرول میں نہیں ہوتے نہیں اللہ نے سب کو الگ الگ بنایا ہے کوئی بہت گورا ہے کوئی ساؤلہ ہے کوئی کالا ہے کسی کی ہائٹ جادہ ہے کسی کی کم ہے کسی کی میڈیم ہے اگر لڑکی دیندار ہے اگر لڑکی عالمہ ہے پڑی لکھی ہے سب کچھ اچھا ہے تو یہ کوئی یہ کوئی بنیاد نہیں ہوئی کہ آپ صرف ہائٹ کی بنیاد پر آپ کلر کی بنیاد پر رشتوں کو ریجیٹ کر دے کہا جائیں گی وہ بچیاں کہا جائیں گے وہ غریب کی بیٹیاں آج ہم نے جب رشتوں میں ان تمام چیزوں کو ترجیح دینا شروع کیا نتیجہ یہ لکھلا کہ ہمارے گھروں سے برکت پرتم ہوئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے تم کہو المراتولِ اربن جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو چار چیزیں عام طور سے عورت کے اندر دیکھی جاتی ہے لے مالیہ مال دیکھا جاتا ہے والے جمالیہ خوبصورتی دیکھی جاتی ہے والے حضبیہ خاندان دیکھا جاتا ہے والے دینیہ دینداری دیکھی جاتی ہے علماء کہتے ہیں عیسائی لوگ خوبصورتی دیکھا کرتے تھے یہودی لوگ مال دیکھا کرتے تھے عرب کے اندر خاندان دیکھا جاتا تھا مگر اسلام کی آنے کے بعد اسلام نے کہا کہ دینداری دیکھا تو ہاں دینداری دیکھو ارے دیندار عورت گھر میں آئے گی تو دیندار عورت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ صفہ اور مردہ کے درمیان اگر دوڑ جائے تو اللہ کو حاجرہ کے دوڑنا اتنا پسند آگیا کہ قیامت تک یہ حج اور عمرہ کرنے والوں کو آرڈر دے دیا گیا کہ جب تک تم صفہ اور مردہ کے درمیان چکر نہیں لگا لوگے تمہارا حج نہیں تمہارا عمرہ نہیں